بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جو جواب ملتے ہیں وہ سیٹس فیکٹری نہیں ملتے وہ ایسے نہیں ملتے جس سے کوئی بھی شخص مطمئن ہو سکے ہر جگہ سے جواب مختلف آ رہا ہے وزراء سے جواب مختلف آ رہا ہے مریم نواز صاحبہ سے جواب مختلف آ رہا ہے آخر وزیر آزم صاحب کب واپس آئیں گے اب اس گتھی کو کون سلچائے گا اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں رگیڈیا ریٹائر فاروق حمید صاحب سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ موجود ہیں تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب وزیر آزم صاحب چلے تو گئے لندن ویسے تو آتے جاتے ہی تھے ان کے بارے میں بھی ہم اکثر ہی بات کرتے تھے لیکن واپسی کا سوال پیدا ہو گیا کب واپس آئیں گے کوئی کہتا ہے ڈیڑھ مہینے بعد آئیں گے کوئی کہتا ہے عید سے پہلے آئیں گے عید ادن بنائیں گے کوئی کہتا ہے ہفتے میں واپس آئیں گے کب آ رہے ہیں وزیر آزم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں نوازشید صاحب کا لندن جانا اپنے علاج کے لیے وہ بھی بہت بڑا ایک سنسیشنل سنسنی خیز ایونٹ تھا صحیح اور ان کا آنا بھی اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں ایک اس کو ایک ایونٹ بنایا جارہا ہے اس میں بڑی سنسیشنلزم سامنے آ رہی ہے اور آپ کی بات صحیح ہے کہ جناب اپنا پریزشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جی بس آنے والے ہیں وہ خواج آسل صاحب کہہ رہے ہیں ایک ڈیڑھ مہینہ لگے گا ابھی اور مزید پھر کل جو ملکات ہوئی ہے جس میں ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ کبھی ہوگا کہ حمزہ شباز اور جناب مریم نواز صاحبہ اکٹھے کبھی بیٹھیں گی تو کل جو وہاں پہ پر ملکات ہوئی ہے اس میں حمزہ بھی تھے مریم نواز صاحبہ بھی تھی اس میں اسحرکڈار صاحب جو برپور کلوز ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہاں پہ یہ تمام بات چیز جو ہے چلیں آپ لوگوں کا وہ شکوا ختم ہوا کہ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شباز اچھا ادھر بڑی انٹرسٹن بات ہے ادھر انہوں نے کہا ہے کہ ایت کے دو دن بعد اور شکر ہے اب وہ ڈاکٹر کا نام بھی آگے ڈاکٹر لارلس کوئی ہے اب نام آرہا ان کا تو ڈاکٹر لارلس صاحب اور یہ لوگ جو ہے دوبارہ چیک اپ کریں گے ایت کے دو دن بعد اور پھر شاید تیسے دن اگر انہوں نے کلیر کر دیا ایت کے تیسے دن واپس آئیں گے لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تمام جو ہے یہ پھر وہی بات آ رہی ہے جو گیم ہے کیپ تا پیپل گیسنگ جو صحیح سیچویشن ہے وہ کبھی عوام کو نہیں بتانا لوگوں کو آپ میں سویٹ کرتے ہیں کبھی یہ آپ انفرمیشن دے دیں یہاں سے دس انفرمیشن دے دیں تاکہ یہ گیسنگ گیم جو ہے چلتی دیں اندر کے خانے ان کو معلوم ہے کہ کیا صورت یہ حال ہے دیکھیں نا اب یہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ اور معاملات ہیں جن کی وجہ سے پرامیشن اور پاکستان کا آنا وہ ڈیلے ہو جائے گا اسے ملک میں ایک اور کھپ پڑ جائے گی ایک اور انسٹرنٹی کریٹی ہو جائے گی کہ جی پرامیشن صاحب اگر صدیاب ہو گئے آ کیوں نہیں رہے ہیں کیا مسئلہ ہے تحریک سے گھبرا رہے ہیں کوئی سویل ملٹری معاملات اور کشیدہ ہو گئے ہیں تو میرا خانہ ہے انہوں نے سب چیز کو ڈیلیبرٹلی اس کو ویگ رکھا ہوا ہے انڈیگوٹی رکھی ہوئے ہیں چیگہ اب یہ چیزیں ایک وزیر تو کہتے ہیں کہ ان کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے تو اب وہ آنے والے ہیں کچھ عرسے میں کیا وزیر آزم اس بار عید کی نماز پاکستان میں پڑھیں گے یا نہیں تنمید دیکھیں عید کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں پاکستان میں جب ہوری نظام سٹرنٹھن ہو رہا ہے پہلے پرائم منسٹر کے بارے میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ پرائم منسٹر پاکستان کا کرپشن کرتا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر میں ایفیشنسی نہیں ہے پاکستان کے پرائیم نیسٹر ایر ڈیویلمنٹ پراجیکٹ لیٹ کر رہے ہیں اب یہ ساری باتیں نہیں ہو رہی ہیں اب یہ ہو رہا ہے پرائیم نیسٹر بیمار ہے کب آئے گا دو دن پہلے آئے گا دو دن بعد آئے گا دو دن بعد آئے جائے تو کیا قیامت آئے گی دو دن پہلے آئے جائے تو کیا فائدہ ہو جائے گا کہا گیا کہ جناب بجڈ منظور نہیں ہوگا بجڈ منظور ہو گیا ملک نہیں چل سکے گا ملک چل گیا اہم فیصلے نہیں ہو سکے اہم فیصلے ہو گئے دیکھئے بات یہ ہے کہ کل جس جلاس کا فاروق صاحب جکر کر رہے ہیں وہ جلاس پرائیم نیسٹر کی ڈیڑ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے نہیں تھا کہ پاکستان کب آئیں گے وہ ان کے استقبال کے لیے تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے استقبال کو کس طرح سے انہوں نے ایک بڑے طور پر یہ جو اپوزیشن کی تحریک کئی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک بڑا استقبالی پروگرام بنایا ہے اب بات یہ ہے کہ دیکھئے پاکستان میں وزیراعظم سے کساس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سانے مارڈل ٹاؤن کے حالے سے ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اب ایک احتجاجی تحریک کی بات ہو رہی ہے عمران اور بلاول کوئی کنٹینر پر کھڑے کرنے کی بات ہو رہی ہے وزیراعظم کیوں نہ آئیں کیوں نہ آئیں کیا وجوحات کیا ان کی سید ٹھیک نہیں سید تو ان کی ٹھیک ہے کیا وہ اپوزیشن سے ڈر گئے ہیں ایسا بھی ہمیں نہیں لگتا ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ملک میں ایک حکومت کی تبدیلی کا کیا ہو تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ جنرل راہیل نے لندن میں دو مرتبہ فون کر کے پرائم نیسٹر نواز شیف سے بات کی ہے لندن میں جو ملٹری اتاشی ہیں وہ پھولوں کا گلدستہ ان کے لیے لے کے گئے ہیں جو جنرل راہیل شیف صاحب کی اہلیہ محترمہ ہیں انہوں نے محترمہ کلسوم نواز صاحبہ سے فون پہ بات کر کے سہت کے بارے میں پوچھا ہے اگر اور جنرل باجوہ جرمنی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جمہوری حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اب ایسی صورت میں نواز شیف صاحب آخری ہفتے میں آئیں یا پہلے ہفتے میں آئیں یا عید کے دو دن بعد آ جائیں اس سے پاکستان کی ترقی پہ سلامتی پہ جمہوری پہ کیا اثر پڑے گا صاحب کیا رہے ہیں تمام جو امور ہیں مملکت کے وہ بھی چلنا شروع ہو گئے وہ تمام چیزیں چلتی رہی لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ کافی عرصے تک وزیر آزم جو ہے ابسنٹ رہے ملک سے اگر اتنے عرصے چل گئے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آگے بھی چلتے رہے جاتے ہیں بات تو بڑی لوگوں کو ہے تو بڑی تشویش کہ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ایک نظام حکومت ہے ویروکرسی موجود ہے فوج موجود ہے سیکرورٹی ادارے ہیں پریزنٹ صاحب موجود ہے سنٹ موجود ہے پارلیمنٹ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرامیشن صاحب جو ہے وہ اپنا انڈیفرنٹ لیجئے پاکستان سے باہر رہے یہ ایک بڑی قابل اعتراض چیز ہے یہ عام کسی ملک میں جمہوری ملک میں فاروق صاحب آپ دیکھیں میں کہتا ہوں بنانا ریپبلکس میں یہ نہیں ہوتا آپ جمہوری ملکوں کی بات کر رہے ہیں یہ کتنی نومل بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی پرامیشن صاحب تین چار مینے پاکستان سے باہر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعی چلیں معاملہ ٹھیک چلیں تو پرامیشن صاحب کو اتنی جلدی آنے کی قیادر اٹھتا ہے بھائی عید کے پاس جائیں میں نے پہلے بھی کہا تھا یورپ میں ایک ڈیڑھ میں اپنا دو تین ہفتے سہر کریں اپنا رسٹین رکرییشن کریں کہ جی میں ریکور کر رہا ہوں اپنا رسٹین رکرییشن کریں بھائی عید میں بھی فوری طرح بحال نہیں ہوئی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے پاکستان پھر پاکستان کو بھی کہہ دے برانہ پابلک ہے یہاں پہ معاملہ ایسی چلتا رہی ہے ویسے آئیڈیل سیچویشن تو یہ ہوتی کہ پاکستان میں کوئی ایسا ہسپتاد ہوتا جس کے اندر وزیراعظم صاحب کا علاج ہوتا تھا کہ غیر حاضری بھی نہ ہوتی لیکن اب یہ چیز ہو گئی تو واپسی کی چیزیں کیوں عوام کو نہیں بتائی جاری ہیں میں فرم شہب کو یہ بتانا چاہوں گا دیکھیں نواز شریف صاحب میں خامیاں بھی ہیں خوبیاں بھی ہوں گے ہم نواز شریف کی حمایت نہیں کرتے ہم جمہوری نظام کو سپورٹ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پیکنک بنانے گیا ہے تو قابل اطراز ہے اگر کوئی بندہ گل کو پاڑے منا رہا ہے تو وہ اور غلط بات ہے ایک بندہ علاج کے لیے گیا ہے اس کے اندر کونسا ایسا معاملہ ہے جو کوئی بہت قانون توڑنے والا کیا وہاں رہ کے چیف جسٹس کے بیٹے کا نوٹس نہیں لیا کیا پولیس کو انسٹرکشن نہیں دے رہے کیا پاکستان کی صورتحال کی اطلاعات حاصل نہیں کر رہے دیکھیں انہوں نے ایک چھوٹا سا میری کیمپ آفیس بھی وہاں قائم کیا ہو گیا جس کے ذریعے سے وہ میوروکریسی کو انسٹرکشن بھی دے رہے ہیں باقی معاملہ دیو آز پر بات کر رہے ہیں تو اگر وہ چار پانچ سار دس دن بعد آ جائیں گے اور دوبارہ سے یہ نظام سنبھلیں گے تو یہ صورتحال یہ چائے کی پہلی کے اندر طفحان ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں میں پھر کہہ رہوں وہ آنے ہی واپس جلدہ آنے کی کیا ضرورت ہے آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کیمپ آفیس کھل گیا بھئی یہ پاکستان کی تاریخ میں تو نیا گورننس کا موڈل آیا ہے کہ جناب پرائمشور اور پاکستان ادھر سے بیٹھ کے ملک کو چلا رہے ہیں یہ جس طرح بھی چلا رہے ہیں یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد جس طرح زرداری صاحب ہیں وہ کبھی دوبائی سے بیٹھ کے سن کو چلاتے ہیں کبھی لندن سے بیٹھ کے سن کو چلاتے ہیں یہ صورتحال مناسب نہیں ہے یہ بتائیں کس قسم کا گورننس کا بھائی ہے کبھی اس طرح یہ تو ملاق ہے پاکستان کے صاحب یہ گورننس آپ کہہ رہے ہیں اس کو تلیف ہے لیکن نواز شریف صاحب کو پاکستان میں یس علاج کرانا چاہیے تھا یہاں پہ اچھے حسابتال بنانے چاہیے تھے ان کو جلدی پاکستان میں واپس آنا چاہیے اصولی طور پر یہ باتیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن ان باتوں کی آڑ میں اگر ہم یہ تلاش کریں کہ اس لیے واپس نہیں آ رہے کہ پاکستان میں حکومت کی فوری طور پر تبدیلی کی کوئی مکانات ہیں میرے لیے یہ ذرا مشکل ہے اس کو کرنے کا نئی پروگرام جارہا کیوں نہیں آ رہے باپس چلیں آپ بتا دیں آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں کیوں ڈیلے کر رہے ہیں وہ تو وزیراعظم صاحب سے بتا پائیں گے بتائیں گے تو آئیں گے کیوں پاکستان سے وزیراعظم باہر اتنے ارسا جبکہ صحت یاب ہو گئے اچھی بات ہے بھئی آئیں اپنا کام شروع کریں آنکہ یہاں پر وزیراعظم صاحب کا انتظار ہم سب کو ہے وزیراعظم صاحب کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے اس کے بارے میں تو ہمیں بعد وہی پتا چلے گا لیکن وزیراعظم صاحب کے حوالے سے پوری اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے اور اب نئی چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہے ٹیو آر کمیٹی تو سائیڈ لائن ہو گئی ٹیو آر کمیٹی کے تو اندر ڈیڈ لک ہو گیا لیکن اب جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ یہ آئیں گی کہ وزیراعظم صاحب اسپیشلی احتجاج احسن صاحب کہتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب جان موجھ کر پاکستان واپس نہیں آ رہے تاکہ وہ پانیما لیکس کے مسئلے سے جو ہے فرار حاصل کر سکے اب نا اہلی کا ریفرنس ظاہر کیا جائے گا الیکشن کمیشن میں اور پی ٹی آئی کی طرف سے یاسمین راشد صاحبہ کریں گی اور ساتھی ساتھ اب کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک کنٹینر پر کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے صورتحال زیادہ کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہے وزیراعظم صاحب کے نا آنے کی وجہ سے کیا ہونے جا رہا ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے اپوزیشن جو ہے اب پارلیمنٹ سے باہر نکلتی نظر آ رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر ٹی آئی کے معاملہ تینی ہو سکے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم دوبارہ اس کو میٹی کے اندر نہیں جائیں گے اور پیپلز پارٹی نے دو اہم فیصلے کی ایک تو انہوں نے کہا کہ شریف فیملی کے اخلاف الیکشن کمیشن میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ریفرنس دائر کریں گے دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نیب میں کیس کریں گے اور اس کے لیے انہوں نے لطیف خوزہ صاحب کو یہ کہہ بھی دیا ہے کہ آپ کیس تیار کریں اور آپ ان کی کرپشن کے حوالے سے بات کریں دیکھیں اس حوالے سے تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ سوسائیٹی کے اندر نظام کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے کرپشن سے پاک کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں لیکن اگر یہ کوشش پیپلز پارٹی کر رہی ہے یعنی جو سندھ کی صورتحال ہے جو کرپشن کے معاملات سے پیپلز پارٹی کے وزیروں کے اوپر ہم نے دیکھے ہیں جو زرداری صاحب کی صورتحال ہے ٹین پرسنٹ ہو سویزر لینڈ ہو سرے محل ہو ایک لمبی ہسٹری ہے نظر گندل صاحب کے بھائی ہو ایک حج سکینڈل ہار سکینڈل ایک لیسٹ ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے اب ملک کی اصلاح اگر پیپلز پارٹی سے اپنی کرانی ہے اور یہ جو کل کا بچہ بلاول بھٹو ہے یہ دنیا کے مایاناز قانوندان اتزاز آرسن کو ہدایات دے اور اس کو سیاسی حکمت ہے ملی سندھ ہے پی ٹی آئی کی بھی بات کر لیں تو پی ٹی آئی میں بھی تو ہیں موجود جہانگیر تنین صاحب ہیں اس کے علاوہ علیم خان صاحب ہیں دونوں کے بارے میں بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں کرپشن کی بات کرنا تو سکھی کریں سبسیڈری ایشیو بات سمجھ نہیں کریں اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے کیا اصلاح کیا پہلی بات ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کے لیے ٹیسٹ کے ساتھ پارلیمنٹ ناکام ہوگی پارلیمنٹ فیل ہوگی اب پیپلز پارٹی بھی جاری ہے الیکشن کمیشن میں شاید آج وہ پورا ریسنس دائر کر رہے ہیں جس میں وہ دائر کر رہے ہیں ریسنس دن کے خلاف نوازشیو صاحب کے خلاف کیپنن صفتر حمزہ شہباز شیف وغیرہ والی اتحاد دارو صاحب ان تمام کے کہ انہوں نے دوزہ تیرہ کی الیکشن میں جو ان لوگوں کے فورن ایسٹ سے ان لوگوں نے ایسٹ کو چھپایا اور انہوں نے وائلیٹ کیا آرٹیکل سکشی ٹو سکشی ٹو ان کو ڈسکولیفائی کیا جائے اس طرح پی ٹی آئی یہ وہ بھی جاری ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی سٹریس ڈیولپنٹ ہے یہ اتنی آسانی سے نوازشیو صاحب ان کے فیملی کے جان یہ معاملات نہیں چھوڑے لگے بلکہ پی ٹی آئی تو میرے خواہلے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد وہ سٹریٹ ایجیٹیشن ہوتا اپنی جگہ ہے وہ سپریم کورٹ بھی اس کے بعد یہ جائیں گے اچھا انہوں نے نیب کی بات کی ہمارے جو محترم اسد خرل صاحب ہیں پاکستان کی لیڈنگ انیسٹیگیٹیو جنلیت جناب ون او دہ ٹاپ موسٹ جنلیت انہوں نے جناب میں نے خود وہ وہ دیکھا ڈاکومنٹ تھرٹی فورٹی پیڈ ڈاکومنٹ ایک ثومل کمپلینٹ انہوں نے ایک مہینہ پہلے چیرمن نیب کو کمپلینٹ بھیجی ہے کیونکہ نیب کے سسٹم میں ایک کمپلینٹ ہونا ضروری ہے کہ جناب یہ پینما لیکس میں آیا ہے یہ ایوڈنس سامنے آیا چیرمن نیب صاحب اب آپ اس کو پروسس کریں نیب کے پروسس کے مطابق لیکن وہ نہیں ہوا چلیے وہ نیب کا پروسس آگے دیکھیں گے لیکن اتصال کیا پی مل این کو بھی پی 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 اور پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہیے اس طرح سے تو پھر یہ تو ایک سیاسی جنگ کھڑی ہوگی جو مرضی ہے لیکن جو لوگ شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو تو زیبنی دیتا کہ وہ پتھر پھینکے کیا علیم خان کا نام پنامہ لیکس میں نہیں ہے کیا جہنگیر ترین کا نام پنامہ لیکس میں نہیں ہے کیا ایک بہت زیادہ بڑی پاکستان کی سیاسی شخصیات ہیں جن کے باہر ایسٹس ہیں کیا دبئی میں پراپرٹی ہیں ان سارے لوگوں کی نگی ہیں کیا رحمان ملک صاحب کے کاروبار باہر نہیں ہیں دیکھئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے پاکستان میں دفن نہیں ہونا جس نے یہاں رہنا نہیں ہے جس نے کاروبار نہیں کرنا وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہو سکتا اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جتنے سیاستدان ہیں اگر ان کی دلچسپیاں باہر ہوں گی نیشنلٹیز باہر کی لیں گے چودری اندسار کے فیملی امریکہ بیٹھی ہوئی ہے تو یہ پاکستان کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی لیکن خدا خدا کر کے پاکستان کے اندر 46 ملین ڈالر آ رہے ہیں ترقی کا عمل شروع ہو رہا ہے کچھ حالی آنا شروع ہوئی ہے تو اب ایسی سٹیج پہ اگر ہم دی سٹیبلائز کریں گے سسٹم کو دیکھیں آپ جانگی ترین صاحب کا نام لیں علیم خان کا نام صاحب ریمان مل جن کا لیں مقصد کیا تھا کہ جب ایک کمیشن بنے گا تو اس میں فرسٹ فیز میں پرامیشن کی سامنی جو ان کو انرسٹیگیٹ کیا جائے گا اور باقی جو لوگ ان کو انرسٹیگیٹ کیا جب آپ نے کمیشن ہی نہیں بنے دیا گورنمنٹ نے کمیشن ہی بنے دیا تو آپ مجھے یہ بتائیں اب ٹھیک ہے ہر لوگ نہیں گورنمنٹ نے ترین ڈیڈ لاغ تو دونوں میں پیدا ہوا ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں میں دونوں کا کدارش ڈالی ہو دو ہاتھ سے بچتی ہے اگر تیو آرز نہیں بن پائے تو دونوں کا کچھ نہ کچھ قصور تو ہوگا لیکن جب بات کی جائے قصور کی تو پاکستان کے اندر دی سٹیبلائزیشن پیدا کرنا اور بھی ممالک کا کصور ہے لیکن جمہوریت کو سپورٹ کرنا اس کے حوالے سے آسم باجوا صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آگیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں ہم جمہوریت کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور باقی ممالک کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کہیں انہوں نے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن تنویز صاحب فوج کی طرف سے جمہوریت کو سپورٹ کرنا یہ پیغام آنا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سسٹم آگے بڑھے یہ تو ایک خوشائن بات ہے پھر اس کے باوجود بھی لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ایک پیج پہ نہیں ہے جمہوریت دیکھیں بات یہ ہے میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستانی فوج جو ہے یہ پاکستان کے نظام میں مخلص ہے اور پاکستان کی بہتری چاہتی ہے اور پاکستان میں جمہوریت کو اس کا فروغ چاہتی ہے یہ وہ بات ہے جس سے فاروق صاحب اتفاق نہیں کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا آسم باجوا کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے فوج جمہوریت کی حامی ہے سیولین حکومت کی فوج مدد کر رہی ہے ڈیویلمنٹ کا معاملہ ہو لا اینڈر کا معاملہ ہو دوسرے معاملات ہو فوج جو ہے سیولین گورنمنٹ کو جمہوریت کو سپورٹ کر رہی ہے عام طور پر ہمیں اس لیے شک ہوتا ہے کہ آسم باجوا صاحب جب پاکستان میں بیان دیتے ہیں تو اس طرح کے نہیں دیتے جب جرمنی جاتے ہیں تو گورنڈ ریالٹیز بھی مختلف ہیں وہاں کا میڈیا کے سوالات بھی جو ہیں وہ اور طرح سے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ انہوں نے اس طرح سی بات جو ہے کی ہے لیکن کچھ باتیں انہوں نے بڑی اچھی دی انہوں نے کہا جی پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی اس کو تنہا کیوں عالمی برادری نے چھوڑ دیا عالمی برادری ڈسکریمنیشن کیوں کر رہی ہے یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے نیوکلیر سپلائر گروپ کے معاملے پہ پاکستان کے ساتھ یہ بڑی ویلیڈ بات ہے لیکن اتا سیم ٹائنگ اس بیان کے بعد کنٹینر والوں کو مایوسی تو نہیں ہوگی فاروق صاحب دیکھیں بات سمجھنی کی کوشش کریں جنرل باجوا ہوں آپ ہوں میں یہ تنویر صاحب جب ہم انٹرناشنل فورم پہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے باتشید کریں گے میڈیا کے ساتھ تو کیا جنرل باجوا وہاں پہ جا کے یہ کہیں گے کہ جناب وہ سویل میلٹری کے تعلقات پاکستان میں وہ ان میں تناؤ ہے کہ جناب کراچی آپریشن کو ریزیس کیا جا رہا ہے کیا وہ یہ کہیں گے کہ جناب پاکستان میں سب سنے م приور purity دیکھیں کیا وہ جا کے یہ کہیں گے کہ جناب پاکستان میں جمہوریت جو ہے جب اتصاب بھی جب آپ باہر جاتے ہیں آپ کے ایک سٹینڈرٹ انٹرناشنل نیرٹیو ہوتا ہے اور میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی جا کے یہی باتیں کرتا جمہوریت بلکل پاکستان فوج جو ہے وہ جمہوریت سپورٹ کرتی ہے کون کہتا جمہوریت نہیں ہونی چاہیے لیکن میں نے جو آپ کو باتیں بتایا ہے جمہوریت with responsibility جمہوریت with accountability جمہوریت with نیک نیتی وہ تمام چیزیں اس طرح کی جمہوریت ہے جو پاک فوج پاکستان میں چاہتی ہے یہ پاک فوج کیا پورا ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے باقی جو ہے جو باتیں انہوں نے کی وہ سٹینڈرٹ نیرٹیو ہے کہ war on terror میں جناب ہماری بڑی قربانی ہیں جناب دنیا نے ہمیں abandon کر دیا جب ایوانستان کی جنگ لیکن بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ ہر کوئی پاکستان کی بہتری چاہتا ہے اور یہ جو ہر کوئی ہے اس کے اندر جمہوری حکومت بھی ہے وزیر بھی ہیں وزیراعظم بھی ہے انہوں نے نہیں کہا وہاں جا کے وزیراعظم کرب ہے وہ نہیں کہا سکتا وہ نہیں کہا سکتا انہوں نے بات ضرور ہونا لیکن میں قطع کلامی کر رہی ہوں دونوں کی معذرت لیکن انس جی کے حوالے سے جب دونوں نے کہا کہ دنیا نے اکیلا چھوڑ دیا پاکستان کو انس جی کے حوالے سے بھی بات آتی ہے انس جی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے گا انڈیا سے پاکستان کو تھرٹ ہے اور انڈیا تھرٹ پاکستان کو پوز کرتا ہے ہمارا سارے کا سارا دیفنس میکنزم انڈیا سپیسیفک ہے اور اگر انیس جی صرف انڈیا کو مل جائے گا پاکستان کو نہیں ملے گا تو یہ ایک اور ڈسکرمنیشن کی طرف ٹھیک ہے ڈسکرمنیشن کی بات کی انہوں نے تنویر صاحب ڈیفنیٹلی دیفنس میکنزم ہمیں تو اور کسی سے خطرہ نہیں ہے سوائے ٹیررزم سے یا پھر انڈیا سے راونڈ آتا ہے دنیا ڈسکرمنیشن کرے گی یا نہیں کرے گی چین نے تو ہمارا ساتھ دیا باقی دنیا کا کیا ملے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو کشور مصطفیٰ ہیں پاکستانی جنرلیسٹ جو ان سے سوال کر رہی تھی یہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ جناب بتائیے اگر فاتح کے اندر حالات ٹھیک ہیں تو میڈیا کو کیوں نہیں جانے دیتے ہیں اگر آپ اپریشن کر رہے ہیں تو جنوبی پنجاب میں اپریشن کیوں نہیں کر رہے ہیں اگر آپ جمہوریت کے حامی ہیں تو جمہوری حکومت کو سپیس کیوں نہیں مل رہی اگر آپ کہتے ہیں کہ نیوکلئر کے معاملے کے اوپر آپ کی سپورٹ ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ اس طرح سے اعتماد میں کیوں نہیں رہتے ہیں یہ وہ سوال ہیں جو ہم بھی اٹھاتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اٹھاتی ہے اور اس کے ویلڈ جواب جنرل باجوہ کے پاس تھی لیکن ضرورت ہی سمرکی ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے کتنے رابطے کرتے ہیں جتنے بھارت نے کیے ہیں کہ پاکستان کا کوئی وزیر خارجہ ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باتیں جا کے بتائیں کیا پاکستان کی حکومت نے کوشک کی ہے ایک مسنگ سپیس ہے پھر تنویر صاحب اس سے زیادہ کیا سپیس دی جائے جمہوری حکومت کو کہ وزیراعظم صاحب باہر ہیں فورن منسٹر ہے نہیں فوج تو پورا پورا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عام حالات میں یہ کام دی جی آئی ایس پی آر کا نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کا کوش پیٹ کریں یہ کام یہ کام ہے آپ نے ہماری سب نیلیڈرشپ کا پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ کام ہے پرویز رشید صاحب کا پرویز رشید صاحب مچہ انفرمیشن ہے وہ جائیں لیکن کیا ان لوگوں میں اہلیت ہے کیا ان میں وہ سنسریٹی ہے کیا ان میں وہ قابلیت ہے تو پھر یہ لیکن آپ ایک بات تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ یورپ کا جو دورہ ہے آرمی چیف کا اس میں جتنی باتیں بھی آ رہی ہیں وہ دی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں جرمنی کی حکومت نے کیا کہا ہے ان کے وزیر خاجہ سے ملاقات کے بعد یہ ہمارے پاس انفرمیشن ہے انفرمیشن یہ نہیں لیکن انفرمیشن ہمارے پاس ایک اور ہے جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو فریال تالپور صاحبہ نے کہا کہ ہم ایسے نمائندے سامنے لے کر آئیں گے سندھ میں جو کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی اور واقعی میں ایسے ہی نمائندے آئے جن کی حوالی سے عوام نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسے ایسے کام سامنے آئے کہ کوئی کام سامنے نہیں آئے نوے عرب کی بات کی جاتی ہے کہ لارکانہ میں لگائے گئے لیکن اس کے باوجود بھی لارکانہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے اس کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی کہ جس عربوں روپے یا ایک خطیر رقم لگی جائے کسی شہر میں اور وہ پھر بھی اس طرح کے مناظر پیش کرے فاروق صاحب روڈز کی بات کی جاتی ہے انفرسٹرکچر کی بات کی جاتی ہے بہت ساری باتیں کی جاتی ہے سندھ میں کچھ بھی نظر نہیں آتا اتنی خطیر رقم جاتی کدھر یہ جناب میری اور آپ کی جیب میں جاتی ہے یہ جو پلینرز ہیں جو خرش کرنے والے لوگ ہیں وہاں پہ جنہوں نے ایکزیکیوٹ کرنا ہے دیکھیں اس میں یہ تو اب بچہ بچہ پاکستانی جانتا ہے سندھ کا ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ جناب جو دیولپنٹ فنڈ وہاں پہ دیے جاتے ہیں مجورٹیز اس میں سکم آف ہو جاتے ہیں وہ تو غیب کر لیا جاتے ہیں بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ ایسے سے پروجیکٹس ہیں جو کہ آن پیپر اپروو ہو گئے آن پیپر کمپلیٹ ہو گئے اور اس سارا پیسہ جو ہے وہ لوگوں کا اپنے شیئر ہو گیا یہ یہ چیز ہم نے ہمارے آرہی ہے اب مثال کے طور پر صرف ایک ایک اگزامپل ہے کل ہم نے بات کی تھی وہ اٹھارہ لاکھ کی ایک مرسیڈیز بلک کی ونڈ سکرین جو ہے اچھا وہ ایک ایک اگزامپل ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ونڈ سکرین میں اتنا مائنر ہو کہ شاید بھی چل بھی رہی ہو شاید ریپلیس میں نہ ہوئی ہو لیکن یہ کہ اٹھارہ لاکھ پیس سنکشن ہو گیا اب اس میں بھی پتہ نہ ہے کون کتنا اپنی جیب میں ڈالے گا ہمیں یہ بات نہیں بتا رہتے تو میں تو یہ بھی سوچ رہی تھی مرسیڈیز کی ونڈ سکرین ٹوٹی پتھر سے ٹوٹ گئے دیکھیں ایک تو یہ آپ کی بات صحیح ہے مرسیڈی بینٹس کی جو ونڈ سکرین اگر اتنی کمزور تھی کہ وہ جاپ کے والی بات دوسرا عام حالات میں یہ تو اس طرح وی وی آئی پی کی جو لکشری کار ہوتی ہیں یہ تو انشور ہوتی ہیں صحیح یہ تو درسی آؤٹ آف گریٹس جو ہے مرسیڈیز بینٹس والے جو ڈیلر کہیں گے جناب ہم آپ کی یہ چینج کر دیتے ہیں چیک ہے پھر یہ ہی کیا گیا ہوگا فاروق صاحب کے سڑکیں بنائی گئی ہوں گی بولا ہوگا ٹوٹ گئی پتھر لگنے سے اچھا ایکزیکلی اب لارکانہ میں لارکانہ کے جو ڈیولپنٹ فنڈ بائی دی بیلین جو سینکشن ہوئے تھے چیک ہے اگر آن گراؤنڈ کام نہیں ہوا تو سندھ کے عوام کو پوچھنا چاہیے لارکانہ کے عوام کو پوچھنا چاہیے کہ فریال تارپور صاحبہ فلان صاحبہ فلان صاحبہ یہ ہمارا پیسہ ہمارا ٹیکس پیئر کا کھدر گیا لیکن ہم پوچھ بھی لیں تو جواب لے گا تنمیر صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ لارکانہ کے لیے اگر وزیر اعظم بھٹو کچھ نہیں کر سکے اگر بینزیر بھٹو کچھ نہیں کر سکی تو زرداری سے کیا تو کو رکھنی کیا وہ لارکانہ کے لیے اس کی ہمشیرہ جو ہیں کو بہت کر دے گی سندھ ہائی کورٹ بارہ ارب روپے جو دیئے گئے تھے لارکانہ پیکج کے لیے فریال تارپور ڈی سی جو لارکانہ کے ہیں ان کے خلاف ان انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور یہ کیس چل رہا ہے دیکھئے پیپرز پارٹی پاکستان میں حکمران رہی ہے وہاں سے وزیر اعظم وہاں سے چیرمن سینٹ وہاں سے قومی اسمبلی کی سپیکر رہی ہے سارے ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ فاقی وزیر رہے ہیں ان کے اپنے گھر بڑے ہوتے جا رہے ہیں پیٹ بڑے ہوتے جا رہے ہیں کاروبار بڑے ہوتے جا رہے ہیں وہ پھل بھول رہے ہیں ان کی جو اگلی جنریشنز ہیں ان کی ترقی کی حد ہی نہیں ہے لیکن لارکانہ کا غریب آدمی اس کے دن وہ جو ہے نا پاؤں ننگے ہیں بینظیروں کے ہر بلاول ہے قوم کا بھوکا پاؤں ننگے ہیں بینظیروں کے جتنی بینظیریں لارکانہ کی سڑکوں پہ ہیں جتنے بلاول بھٹو وہاں پہ لارکانہ کے غریب گھروں میں ہیں ان کے دن نہیں پھر رہے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے دیکھئے نواز شریف نے لاہور کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جوسر رضا گلانی نے ملتان کو کہاں سے کتنا پیسہ لگا دیا لارکانہ کیوں بدقسمت ہے وہاں پہ گنیادی سوالیاتی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی میبی ان فر ای شاک دوہزار اٹھاراک الیکشن میں کیونکہ دس سال دیکھیں لوگوں اب ان کو دیکھا ہے کیا انہوں نے سندھ کے ساتھ کیا ہے میرا خالقہ سندھ کے عوام جو ہیں فائنلی وہ اپنی اپنا شاکر دیں گے چلی یہ تو دوہزار اٹھارا ہی بتائے گا کہ فیصلے کے اندر کیا آتا ہے لیکن ایک بات تو ہے پتہ نہیں پیپلز پارٹی کو شاک ملنا ہے پولیس کی بات کریں ناظرین تو ہمیشہ ذہن میں کرپشن آتی ہے حالانکہ پولیس کے بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں لیکن اکثر اوقات ان کے غلط کام ان کو داغدار بنا دیتے ہیں ابھی کچھ اسی طرح کا کام سامنے آیا ہے آٹ اوف ٹرن بھرتیاں آٹ اوف ٹرن پرموشنز کے حوالے سے اکثر اوقات سنتے ہیں اور پولیس میں اب ایک بار پھر اس طرح کی بات سامنے آئی ہے سپریم کورٹ نے ایٹی فائیو افسران کو واپس ڈیموٹ کرنے کی بات کی ہے یا سسپینٹ کرنے کی بات کی ہے تنویر صاحب کیا مسئلہ ہوا کیسے آئی جی نے کل ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں یہ پچاسی بڑے افسروں کو انہیں کہا ہے کہ فوری طور پر آپ اپنے ہوتے چھوٹیں اس وقت ایس پی پنجاب ہائیویز جو ہے اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے ڈی پیو گجرات ہٹا دیا گیا ڈی پیو خوشاب ہٹا دیا گیا ڈی پیو منڈی بہاودین ہٹا دیا گیا ایس پی سٹی گجران والا ہٹا دیا گیا یہ جو پچاسی لوگ اور عمر ورک جو لاہور میں سیای ایک ایس پی تھے جن کی یہاں پہ کافی انوالمنٹ تھی دیکھیں جو ترقی کرنے کا ترقی دینے کا ایک قانونی ذابطہ طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے پولیس کے افسروں کو ترقی دی جاتی ہے ہمارے ہاں جو لوگ ذاتی سیاسی گھرانوں کی خدمات سارا انجام دیتے ہیں جو نیر انڈیر ہوتے ہیں ان کو آٹ آف ٹرن ترقی دی جاتی رہی ہے جو لوگ متاثر ہوئے وہ عدالت میں گیا عدالت نے فیصلہ دیا کہ آٹ آف ٹرن ترقی والوں کو ڈیموٹ کیا جائے اب یہ لوگ اتنے انچے عہدوں پر ہو چکے تھے کہ اب وہ نیچے آکے وہ ویسی اپنی تو ہن سمجھتے تھے یہ معاملہ لٹکایا ہوا تھا کل اس پہ جب فیصلہ ہوا ہے تو اب یہاں پہ اس فیصلے پہ عمل درامت کے بعد ایک کرائیسز ہے پاکستان کے اندر اس وقت ہائی لٹ پہ ہے پنجاب کا صوبہ اور یہاں پہ چھوٹو گینگ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اور چھوٹو گینگ تو اب پورے پنجاب کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں ہر محلے میں گلی میں کوئی نہ کوئی چھوٹو جو ہے وہ بنا ہوا ہے اب اس صورتحال کے اندر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ایک کرائیسز پیدا ہو گیا ہے ایک یعنی جو بندہ تفتیش کر رہا تھا وہ ہٹ گیا نئے بندے کو پتا کچھ نہیں ہے جو بندہ ایک علاقے میں کام کر رہا تھا اس کی معلومات تھی اب نیا بندہ گیا اس کو سمیہنے میں دھیر لگے گی آگے عید آ رہی ہے کرائیم گریٹ عید کے اوپر بڑھ جاتا ہے ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کی بیبسی بھی سامنے رکھیے شاباش دینے کا کیا طریقہ ہے ایک پولیس افسر اچھا کام کرتا ہے اب اسے ترقی بھی نہیں دے سکتے یہ آرگومنٹ ہے شاباش شریف گورنمنٹ دیکھیں کتنا ظلم ہے اس کو ترقی نہیں دے سکتے لیکن یہ کوئی پولیس تو نہیں ہے تو بیوراکریسی میں بھی ہو رہے ہیں سترہ گریٹ کے لوگوں کو بیس گریٹ پہ لگایا ہوئے ہیں یہ تو بڑی عام سی بات ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آئی پنجاب ہے ان کے دور میں اگر یہ سب کچھ ہوا کافی کاب ہوا تو میرا خیال ہے اب ان کی بھی چینج کرنے کی بات جو ہے وہ چھل رہی ہے میرا خیال ہی شروع اور سو پہلے بھی بات سامنے ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آٹ آف ٹرن پرموشن ہو یا ایک اور چیز ہے رینک پرموشن مطلب یہ ہے کہ آپ ڈونیا آپ کو سیاستدان آپ سے خوش ہو گیا پولیٹیکل ایڈمیسٹریشن جو ہے پرموشن وہ خوش ہو گیا چلو جی اس کو تیزی سے پرموشن دیتا ہے نہیں تیزی سے نہیں اگلا رینک لگا دو ٹھیک نا جی تو سندھ میں کیا ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ جتنے آپ نے لوگوں کو رینک پرموشن دیے سب کے رینک اتارو اریجنل رینک جو ہے وہ ان کو لگاؤ سندھ میں وہاں پہ امپلیمنٹ ہوئا ہے اچھا یہاں پہ آٹ آف ٹرن پرموشن والا معاملہ ہے اب ان کو ایکچولی تو دے شو بھی ڈیموٹڈ جس طرح کے سپریم کورٹ کے آڈرز ہیں انہوں نے ان لوگوں کو آئی جی صاحب نے او ایس ٹی لگا دیا او ایس ٹی لگا کے اور تاکہ معاملہ جو ہے کیونکہ وہ لوگ بھی کورٹ میں چلے گئے اب ایک اور پراملم بھی ہے میرے خیال ہے باقی صبحوں میں ہے لیکن پنجاب میں شاید زیادہ ہیں وہ ٹسل ہے بیٹوین دی وہ جو پولیس سروس پاکستان جو ریگلر کیٹر آفٹرز ہیں جو آتے ہیں پبلک سروس کمیشن سے اور دوسرے ہیں جن کو بولتے ہیں رینکر رینکر وہ ہوتا ہے جو نیچے حوالدار ہوتا ہے کانسٹیبل ہوتا ہے پھر وہ سروس کے بعد پندرہ اٹھارہ سال کے بعد ایس آئی بنتا ہے کرتے کرتے وہ ڈی ایس پی تک آتا ہے پھر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے ان کو بولتے ہیں رینکر یہ جو ریگلر آفٹرز ہیں پولیس کے جو آتے ہیں ایس پی ٹریننگ کے بعد وہ ظاہری بات ہے دی یہ تو رینکرز ہیں یہ تو رینکرز سے آئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک ترسل اب وہ رینکرز بچارے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس پی ایس پی کے جو آفٹرز ہیں یہ ہمارے جو پرائز جگہ ہیں جو جن کا ہم پہ بھی حق بنتا ہے یہ وہ اور جنہوں نے اپنے اتنی زندگی گزار دی پولیس کے اندر ان کو زیادہ معلومات ان کا حق بنتا ہے اور خاص کے چھوٹو گینگ والا جو معاملہ ہوا جو کہ برکل سپریس ہو کے ختم ہو گیا وہ کوئی میڈیا میں کوئی بات نہیں کرتا اس میں چھوٹو کی پتن انٹیروگیشن ہو رہی کیا ہو رہے کیا نہیں تو اس میں آئی جی صاحب کا روز گرہ کوئی نہیں رہا چھوٹو گینگ کی بات کر رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں ان کو کسی کام کی طرف لگائیں دیکھیں او ایسٹری بلکلی بنیں گے چونکہ ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس بندے کی پوسٹرنگ ہوگی اس کو ترقی ملے گی جو شریف فیملی کا وفادار ہوگی یہ چونکہ وفادار ہیں چاند دن گزار کے ان کو پھر نہیں پوسٹرنگ مل جائے گی بات یہ ہے کہ سٹیٹ کی ملازمت کرنی چاہیے پولیس افسروں کو کسی سیاستی جماعت مسائل حل کروا سکتا ہے اب اپنی مرضی کا ڈی پیو لگوانا اپنی مرضی کا ایس پی ڈی ایس پی تھانیدہ لگوانا جس کو چاہیں چھتر بڑھوا دیں جس کو چاہیں آپ گناہ ماف کروا دیں اگر یہ ایم این اے ایم پی کرتا رہے گا تو اس کا علاقے کے اندر دوست دانگری ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جو سٹیٹ کی نوکری نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک خاندان کی نوکری کر رہے تھے اور وہ خاندان ان کو آورٹ آف ٹرم پرموٹ گیا رہا تھا یہ سسٹم ٹھیک ہوا ہے شپیس گجر صاحب جو پلیس تھے اس کے ان کے بھائی کو بھی ایم پی بنایا گیا گلزار گجر آپ کو یاد ہوگا رائی وینڈ کا ایم پی بنا دی تو نوازہ تو جا رہے ہیں وہ تو ہے جاری بات ہے اگر آپ خدمت کریں گے پنجاب کی رویل فیملی کا تو پھر آپ کو آپ کو نوازہ نہیں جائے گا بلکل نوازہ جائے گا آپ کو پرائی پوسچنگ ملیں گی آپ کے خاندان کے لوگوں کو جہانے جا فائدہ پہنچانے کوئی ایم پی اے بن جائے گا کوئی بعد میں ریزرف سیٹ پہ خاتون جو ہیں ان کو پجاب سے یہ تو چلے گا لیکن ایک بات ہے تنویر صاحب آپ آم 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 گلیڈ کہ انہوں نے فائنلی یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ پولیس کا بڑا روڑ ہوتا ہے یہ ہے پاکستان میں نظر آتا ہے ہم جس کو کہتے ہیں سٹیٹ سرکاری مشینی اس میں پولیس والے آتے ہیں ریونیو کے لوگ ہوتے ہیں ٹیچر یہ وہ اور یہ ایک پنجاب کے موجودہ جو فیملی ہے رولنگ فیملی پی ایم ایل ایل ان کی ایک بہت بڑی سٹنٹھ ہے جو جہے پولیس افسر ملتے ہیں اور مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ فلان پولیس افسر پیپرز پارٹی کا ہے فلان تحریک انصاف کا ہے فلان نونڈی کا ہے اور یہ مجھے پاکستان کے ڈی پی او پاکستان کے بیروکریٹ پاکستان کے سیکٹری یہ بہت کم نظر آتے ہیں ابھی عید آئی آنی ہے تحائف لے کے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو ملنے والا کی لہمیں یہ پولیس کا مسئلہ یہ اگر نہ ہوتا تو پھر ڈیفرنٹ آپریشنز کے لیے شاید پاکستان کے سٹیز میں فوج کو نہ بھلانا پڑتا ناظرین فوج کی بات کر رہے ہیں تو بھارتی فوج کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جس کے بارے میں بارہاں مظاہرے ہوئے انڈیا کے اندر مظاہرے ہوئے خواتین نے مظاہرے کیے کہ یہ خواتین سے بدسلوکی کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں اور ایسا یہ ایک کیس افغانستان میں سامنے آیا وہاں کے ملیٹری اتاشی جو کہ فوج سے تعلق رکھتے ہیں بھارتی فوج سے انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی فاروق صاحب انتہائی افسوس ناغ یہ بتاتی ہے سوچ انڈیا کے فوجیوں ایک چلی اگر آپ دیکھیں کہ یہ خواتین کے ساتھ زیادتی کرنا میں لفظ استعمال کر لیتا ہوں rape in this life program کیونکہ یہی سٹینڈرڈ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یہ انڈیا کے جو سوسائیٹی میں جو کلچر پیدا ہو گیا یہ پڑا ڈومنیٹ کرتا ہے یہ زیادتی چلے میں وہ والا لفظ استعمال کا زیادتی کرنا خواتین کے ساتھ اور یہ اس سے پہلا کیس نہیں ہے اس سے پہلے بھی کیسز آئے ہیں کہ انڈیاں سولجر جو ہیں اگر ٹرین میں جانے وہاں پہ انہوں نے خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے ابھی لیٹر کیس کیا پتہ لگا تھا وہ انڈیاں کرکیٹر تھا ٹیم جو گی زمباب میں وہاں پہ بھی وہ انوالڈ ہو گئے کسی خاتوں کے ریٹ میں وہاں پہ ان کو ارش کیا گیا بڑا کھپ پڑی وہاں پہ تو یہ دیفنس اٹیشی کا کابل میں یہ کام کرنا ایک بریگیڈر صاحب دیکھیں دیفنس اٹیشی is a very important appointment ایک یہ ہے اپنی کنٹری کو arm forces کو represent کر رہے ہیں تو وہ صحیح represent کر رہے ہیں بتا رہے ہیں ایک ایسی سوچ ہے اب دیکھیں نا کیونکہ افغان گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ کے آپس میں بہت کلویوں نے یہ بغیرہ بغیرہ تو عام حالت میں کیا ہونا چاہتا دیکھیں ایک ڈیفنس اٹیشی کو ڈیپلومیٹک سٹیٹس ہوتا ہے اگر یہی کام انہوں نے کیا ہوتا کسی انڈین گورنمنٹ امریکہ میں کسی اور ملک میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس گورنمنٹ نے پتہ کیا کرنا تھا اس کی جو ایمیونٹی ہے اس کو ختم کرنا تھا ٹھیک ہے فرق کرنا تھا ان کو ریش کرنا تھا اور کیس بناتا ہے کرمنل چارجز ان کے خلاف آنے تھے یہ تو شکر ہے بچ کے ہیں صرف کیا کیا ہے انہوں نے کام معاملے کو دبا دوئیے انڈین گورنمنٹ نے کہا کہ جی وہ ان کے دو ساتھ پورے ہو گئے تھے لہذا وہ واپس آگئے ہیں آپ بات کر رہے ہیں امریکہ کی یوکے کی یہ تو وہ ممالک ہیں جو لوگ کو سمجھ رہے ہیں لیکن افغانستان تو بچھا ہوا ہے اب وہ دیفنیٹلی دوستی آگے بڑھا رہے ہیں ان تمام چیزوں کا یہ مزا چکنا پڑے گا دیکھیں انڈیا کے اندر ہیومن رائٹس کے ادارے جو رپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ خواتین کے ساتھ چلتی بس کے اندر زیادتیوں کے واقعات امریسار کے اندر گینگ ریپ کا واقعہ ایک ہفتہ پہلے ہمارے سامنے آیا کشمیر کے اندر خواتین کے ساتھ بھارتی فوج کی طرف سے زیادتیوں کے بہت سے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں دیکھیں بھارتی فوج کی اخلاقی حصیت کے بارے میں کئی سوال ہوتے رہے ہیں ایک غریب بچی جو سکالشپ لینے گئی جو اس کے نارائن کیا نام ہے اس کے نارائن اس کی بیٹیوں کی عمر کے برابر تھی اس کو ڈسگریز کیا گیا کیا افغانستان کا میڈیا اس بات کو اس طرح کیوں نہیں ٹیک اپ کر رہا جیسے ان کی عزت اور غیرت کا معاملہ پیسہ زیادہ امپورٹن لگ رہا ہے کیا اپنی بیٹی کی عزت سے زیادہ پیسہ امپورٹن لگ رہا ہے دیکھیں نا وہ اتنا انفرنس ہے انڈینز کا افغانستان میں کہ وہ نہیں چاہیں گے کیونکہ ملٹری ملٹری کی بہت کوپریشن کلیبریشن ہے کہ جناب اب اس طرح ہم کریں گے تو یہ دیفنس ٹیشی ڈسگریز ہوں گے انٹرن ایکچولی کیا ہوگا انڈیا ڈسگریز ہوگا انڈین آرمی ڈسگریز ہوگی اور ایکچولی ہو تو گئی ہے کیونکہ چیزیں تو سامنے آگئیں آپ دیکھیں نا یہ ہم بات کرتے انڈین کلچر کی ڈیلی کا کیا مشہور ہے نیو ڈیلی نیو ڈیلی انگریزی میں کہتے ہیں is the rape capital of the world کیونکہ فورن لوگ فورنلز بھی آتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں ٹورسٹ ٹورسٹ آنا ڈال ہو رہی ہیں اچھا نا سکر انڈیا میں آپ نیٹ پہ جائیں آپ کو ملیں گے جنوائیٹن ڈیشن میں جو انڈین ٹورس جاتے ہیں ان کی جو وہاں contributionی ادھر ریٹ کیسے لوکلز کے ساتھ ہوئے ہیں ایفریکہ میں باقی ممالک میں جا پہ جاتے ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان آرمی میں سلی نہیں کروں کیوں میں خود دیکھیں اس وقت بھی ہمارے سات ہزار سے آٹھ ہزار پاکستانی پیس کیپرز ہیں مختلف یونائٹی نیشن کے وہ جو پیس کیپرنگ مشن میں ہیں وہ اس لیے کہ یہ لوگ دسپرنٹ ہیں پاکستانی آسٹرز اور سولجر دسپرنٹ ہیں غلط کام نہیں کریں گے یہ اپنا اونر اور ڈگنیٹی جو ہے اس کے مطابق کام کریں گے لیکن انڈین that is why پاکستانی are the most preferred یون پیس کیپرز in the world یا پھر اس کے بات بنگلہ دیش والے ہیں اور انڈینز کو اتنا وہ نہیں کرتے ہیں وہوں کو پتا کہ ان لوگوں کی کیا ادھا سمگلنگ میں انوارڈ ہیں ڈیامنڈ سمگلنگ گولڈ سمگلیں جہاں پہ سنٹلیشن ممالک میں جاتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھارتی حکومت ایس کے نیرائن کے خلاف کیا کاروائی کرتی ہے اور اس کاروائی یہ سخت ترین کاروائی ہونی چاہیے اور کام کام افغانستان کے حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو یہ قبول کر رہی ہے سفیل کے طور پر ان لوگوں کا ماضی کیا ہے کریکٹر کیا ہے کیونکہ انڈیا کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاہوں کے لیے جو انتہائی خطرناک مواملک ہے اس لسٹ میں آگیا ہے میرا خیل کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس میں کسی نہ کسی غیر ملکی کے ساتھ کوئی تشدد کا زیادتی کا ایسا باکہ میں یہ کہہ دوں اگر انڈین آرمی میں اپنا جو ٹھیک ہے جی وہ بھی اپنا کلونیر آرمی کے دور سے آگے نکلی ہے اگر وہ اب تک ڈسپلین اور جی چیزیں سمجھتے ہیں تو اس ڈیفرنس اٹیشی کو تو بائی ناؤ ہی شوڑی بین کورٹ ماشین تو پھر آدھی آرمی کو انہیں نکالنا پڑ جائے گا فاروق صاحب آپ کیا بات کرنے ہیں آدھی آرمی نکالنی پڑ جائے گی اگر اس طرح کے معاملات کے حوال اس سے کسی کو نکالا جانے لگا آدھا انڈیا نکالنا پڑ جائے گا کیونکہ انڈیا کے اندر جو ٹوریس کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں جو وہاں کی لڑکیوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں انتہائی افسوسناک ہے اور ڈیفنیٹلی ہم ان کے ساتھ اظہار ایک جہتی بھی کرتے ہیں تمام خواتین کے ساتھ انڈیا کی خواتین کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کس طرح کے سکھ مائنڈڈ جو ہیں مرد حضرات یوشلی ہوتے لیکن ناظرین پاکستانی عوام کی بات کرتے ہیں پاکستان کی طرف آتے ہیں پاکستانی عوام جو ہے خاص نہیں ہو پائے لیکن پاکستانی عام ضرور خاص ہو گئے ہیں پاکستانی عام کی ایکسپورٹ میں پچیس فیصد اضافہ ہو گیا ہے اور کیونکہ رمضان ہے تو ہمارا عام ویسے ہی بڑا فیمس ہے تنویر صاحب ہمارے عام کی بات ہی الگ ہے باہر بھی جاتے ہیں باقی عام دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں کھانے میں اچھے نہیں لگتے یہ ہمارے عام کی بات یہ لگ ہے دکھئے پاکستان میں ایک سو دس قسموں کے عام پائے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ فورٹی سیون کنٹریز ایسے ہیں دنیا کے جہاں پر پاکستان کا عام جاتا ہے کوارٹنڈری بہت کم ہوتی ہے اور پہلے ستر فیصد عام جو تھا پاکستان کا وہ جو ایکسپورٹ ہوتا تھا وہ خلیجی ملکوں تک محدود تھا اب امریکہ میں جا رہے ہیں برطانیہ میں جا رہے ہیں یورپی ملکوں میں جا رہے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انڈیا کے عام جو ہے اب جن مارکیٹوں میں تھا وہاں پہ ریپلیس کر رہا ہے پاکستان کا مینگو دو تین اچھی باتیں اور دو تین بری باتیں اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے ایک مہنے میں تیس دنوں میں پاکستان میں مینگو کی ایکسپورٹس جو ہیں یہ کوئی بعض وہ کہتے ہیں کہ ٹونٹی فائی پرسنٹ تک اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو بڑی انکرچنگ چیئے پاکستانی مینگو کی کوالٹی بہتر ہوئی ہے پہلے پاکستان میں دو سو پچاس ڈالر فی ٹن ملتا تھا مینگو کا ریٹ جب لکڑی کے ڈبے میں تھی اب پیکنگ بہتر کی ہے شیلف لائف بہتر کی ہے یورپی سٹینڈرز کو اپنایا ہے تو اب پاکستانی مینگو جو ہے چھے سو ڈالر فی ٹن تک اس کی پرائس پہنچ گیا ہے جو کہ بڑا اچھا شاندار کوئی پچاس ملین ڈالر کے گریب پاکستان اس سے کماتا ہے دیکھیں پاکستان میں موسم بدل رہا ہے آم کو پکنے کے لیے اس میں مٹھاس آنے کے لیے جس ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے وہ جنوبی پنجاب میں ویدر پیٹرن چینج ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے پاکستان کی پرڈکشن آم کی کم ہو رہی ہے اور جو اس وقت پچھلے سال جو ایکسپورٹس تھی آم کی بہتر ہزار ٹن یہ پچھلے پانچ سالوں کی کم ترین سطح پہ تھی یہ الارمنگ صورتحال ہے اگر نئی مارکیٹس اوپن ہو رہی ہے تو مینگو کی جو پرڈکشن ہے اس کو ٹو ملین تک لی جانا پڑے گا اور حکومت اس میں اس کو اگنور کر رہی ہے پاکستان آگرکلچر کے حوالے سے کتنا سیریس ہے اگرکلچر اور ملک ہے کسانوں کی حمالت ازار کے اوپر بھی افسوس کر چکے اس کے علاوہ ہمارا ریسرچ انڈیویلپمنٹ فوڈ کی ریسرچ انڈیویلپمنٹ کی طرف کتنا دہا ہے ہمارا پاکستان اگرکلچر ریسرچ کانسل بھی ہے ادارے ہیں ہماری اگرکلچر یونیورسٹیز ہیں پنجاب میں بھی خاص کر رہے ہیں پہلے تو بہت فنکشنل ہوتی تھی کہ آج یہ نئی ورائٹی آ رہی ہے آج یہ نئی ورائٹی آ رہی ہے بڑا ریسرچ انڈیویلپمنٹ لیکن ہوا یہ کہ پچھلے سات آٹھ سال میں واقعی ہم نے نوب کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی ریسرچ انڈیویلپمنٹ کی بات نہیں ہوتی ہے تھی گورنمنٹ لیول پاکستان میں وہ جو ایک ہائر ایڈیوکیشن کی جو بہت زیادہ بات ہوتی تھی اب وہ بھی کتنی امپورٹنسی جاتی جب سے انہوں نے ہائر ایڈیوکیشن پرومنسز کو ڈیوالف کی ہے آپ کو پتہ سندھ میں آپ کو پتہ کیا ہوا تھا وہ ڈاکٹر آسیم جو تھے وہ سندھ ہائر ایڈیوکیشن کے وہ ہیڈ تھے وہ تو کہتے ہیں سارے جو سکولرشپ تھے وہ بھی پتہ نہیں لوگ کھا گئے اس کا تو علیہ دا کہ میں نے کہا لیکن ایک کیس چل رہا ہے نیر میں وغیرہ لیکن اچھی بات یہ ہے یہ مینگوز کے اسپیشلی فروٹ میں اس میں یوئیس ایڈ بین والد ہے وہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں ساؤت پنجاب میں جا کے جو مینگو گروئی ایڈیاز وہاں پہ ایکسپیرمنٹل فارمز ہیں اس میں وہ نیو ٹکنیکز نیو وریٹیز اس پہ برزہ چھو رہی ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل سٹینڈر پاکیجنگ انٹرنیشنل سٹینڈر کے ہارویسٹ کے بعد جس طرح آپ نے کلیننگ کرنی ہے یہ آموں کی ہاتھ وارٹر سٹین یہ وہ جو انٹرنیشنل ریکوارمنٹ ہے سٹینڈر میٹ کرنا اس پہ بھی لوگوں کو ٹوین کی جا رہا ہے فارمز کی انکریج کیا جا رہا ہے تو یہی وجہ کہ دیکھنا اب وہ ایکسپیٹ کرنے کہ اس سال ہمارا ٹارگٹ تھا 1.7 ملین ٹن لیکن وہ ابھی شاید خبر یاری کہ 90% ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے اور اگلے سال گورنٹ سوچ رہی ہے کہ اتنا انکریجنگ پاکستان نے اتنا ایمپروو کیا ہے پاکستان نے اتنا ایمپروو کیا ہے کہ یورپ میں اگر آپ کسی سٹور پہ پاکستانی عام لینے جائیں اس کے اوپر ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے اس کو اگر آپ سکین کریں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ مینگو جو ہے یہ کس فارم سے آیا ہے کس شہر کا ہے اس کا مالک کون ہے اس میں خات کون سے استعمال ہوئی ہے یہ ساری ٹکنیکس کی تربیت جو ہے یہ جرمنی کے ایک دارے نے ان کو دیئے ہیں اور اس مرتبع جو ایکسپورٹ اتنی بڑی ہیں لگے لیے یہ منطب رمضان بھی ہے اور زیادی بات ہے خاص کر گلف میں اور جہاں جب دنیا میں پاکستانیز ہیں تو وہ زیادہ ڈیمانڈ آ جاتی پاکستانی ہو یا باہر کے لوگ ہوں پاکستان کے عام کو پروفر کرتے ہیں اور ہم لوگ روزے میں عام کی بات کر رہے ہیں ہم شور روزہ سب کو لگ رہا ہوگا پاکستانی عام کا ٹیسٹ جو ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اسی کے ساتھ ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے پیس بک ٹوئرر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ